اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امیدیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہتی مزے دار سی کھیر کی رسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہتی سیمپل ہے مگر بہتی آسانی سے بہتی مزے دار سی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ ٹپس ہیں میں آپ کو دوں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ جب اس طریقے سے بنائیں گے تو بہتی مزے دار سی آپ کی کھیر اس میں کچھ ربڑی ٹائپ کا سب لیور آئے گا تو آپ اس طریقے سے بنائیے گا تو بہت مزے دار سی آپ کی کھیر گھر میں بن کے تیار ہو جائے گی تو رسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں اپس تین کلو دودھ ہے اور یہ چار الائچی ہیں چھوٹی میں نے اس کو کھوڑا نہیں ہے تھوڑا سا بس کھوڑی میں زیادہ نہیں منا دانے اس کے نکل جاتے ہیں تو برے رکھتے ہیں موہ میں آتے ہیں اور یہ ہاف کپ سے تھوڑی اوپر چینی میں نے لیئے اس کپ سے ناپے ون فور کپ سمجھ لیں آپ اور اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہاں میں نے چاول اس کپ سے آدھا کپ لیئے تھے اور اس کو میں نے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اب اس کا پانی ہم نے پھیک دیا اور یہ بھی ہم اس کے اندر اس کو ایٹ کر دیں گے اور یہاں آپ ٹوٹے ہوئے چاول بھی اس کر سکتے ہیں ٹوٹا چاول جو ہوتے لیکن میں پاس ثابت تھے تو میں ثابت ہی اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اور اس کو ہم پکائیں گے 10-15 منٹ کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں پکتے ہوئے اس کو یہاں ہے 15 منٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس کو بلکل سلو فلیم پہ بلکل سلو بھی نہیں میڈیم ٹو لو فلیم ہونا چاہیے اب اس پہ اس کو پکائیں اور بس چمت چلاتے رہے تو تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ اس کو آپ نے پکانا ہے تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے لو فلیم پہ جب پکے گی تو یہ دیکھیں یہ پکتے ہوئے تقریباً اس کو پونہ گھنٹہ ہو چکا تھا اور میں چلاتی رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ کہ اس طرح سے ہم اس کو گھوٹیں گے اور چاول جانے اس کے بہت زیادہ آپ نے میچ نہیں کرنا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کتنا ہم نے اس کو گھوٹا ہے تو بہت زیادہ موٹے چاول مجھے نہیں پسند میں اس لیے تھوڑا سا اس کو گھوٹ لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ تھک بھی ہو گئی ہے تھوڑی سی اور یہ دیکھیں اس طرح کی ہے بلکل گھوٹی بھی نہیں ہے وہ تو فیڈ نہیں ہوتی ہے جس میں چاول پیسے ہوتے ہیں تو کھیر میں تو کھڑے کھڑے ہوتے ہیں لیکن مجھے تھوڑے گھوٹے ہوئے چاول پسند ہے تو میں اس طرح کو گھوٹ لیتی ہوں اب یہ مین انگریڈینٹ اس کا ہے اس سے بہت اچھا ہے اس کا ٹیکچر بن جاتا ہے فلیور بہت اچھا آتا ہے تو یہ کنڈینس بلٹ میں آئٹ کر رہی ہوں ہاف کپ میجرمنٹ والا جو میجرنگ کپ ہوتا ہے تو یہ میں نے ہاف کپ اس میں ڈالا ہے اور اب اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کتنی تھک ہو رہی ہے تو بس اب اس کا چولہ ہم بند کر دیں گے اب میں اس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کافی تھک اور بہت اچھی مزیدار سی کھیر بن کر تیار رہی تھی ہے اور اب اس طرح سے ہم نکال لیں گے اس کو اور اس کو میں بادام اور پستے سے گارنش کر رہی ہوں آپ کا دل چاہے جس سے آپ بادام سے پستے سے دونوں چیزوں سے جس سے بھی آپ گارنش کرنا چاہے کرنے اور جس طریقے سے اپنی مرضی سے گارنش کرنا چاہے کرنے تو میں اس طرح کر رہی ہوں تو کوئی بھی مہمان اگر آ جائے یا اپنے گھر والوں کے لئے اپنی فیملی کے لئے آپ نے کرنا ہو تو اس طرح ڈیکوریٹ کر کے آپ کریں گے تو وہ انہیں بہت پسند آئے گا تو آپ اس طرح سے کر کے ڈیکوریٹ کر کے ان کو دیجئے گا تو یہ دیکھیں میں نے بادام کو بیچ میں سے ہاف کر لیا تھا اور پستے جو تھے ان کو باریک چوب کر رہا ہوئے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردستی کھیر بن کر تیار ہو گئی ہے تو آپ لوگ اس طرح سے ضرور ٹریک کریے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے سمپل ہے مگر بہت ٹیسٹی ہے تو آپ لوگ اس طرح سی پیس سے ضرور ٹریک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کھیر کیسی بنی اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور فیملی فرنڈز میں شیئر کریں اور میری چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن کو آن کریں اس سے میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملے گی مجھے توہمیں اعاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی اور زبردستی ایسی بھی کے ساتھ اللہ حافظ